سکر سمیت سندھ در میں کتوں کے کارٹنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کم نہ ہو سکے آوارہ کتوں نے کئی شہریوں کو حملہ کر کے کارٹ کر زخمی کر دیا ہے جس کے باعث شہری خوف و حراس میں مبتلا ہیں کتوں کے کارٹنے کے کیس کے متعلق آج سندھ ہائی کورٹ سکر بینچ میں اہم سماد ہوئی جس میں میوسفل افسران سمیت محکمہ سیحت کے افسران اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی اور اپنی رپورٹس پیش کی جس کو عدالت نے مفتلت کرتے ہوئے غیر تسلیبک شرار دیا اور انتہائی سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے واضح طور پر متعلقہ افسران کے خلاف کاروائی کی ہدایت جاری کی سندھ ہائی کورٹ سکر بینچ کتوں کے کارٹنے کے واقعات کی ایف آئی آر متعلقہ علاقوں کے میوسفل افسران پر درش کرنے کا حکم جاری کر چکی ہے جس کے بعد سکر سمیت سندھ بھر میں کئی افسران پر ایف آئی آر تو درش ہو چکی ہیں لیکن گرفتاری عمل میں نہ آسکی جس پر عدالت نے سختی سے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایس ایس پیز کو بھی شوکاس نوٹسز جاری کرتے ہوئے ایف آئی آر منامزد افراد کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کرنے کے احکامات بھی جاری کیے سماعت کے موقع پر ایک وکیل کی جانب سے تجویز پیش کی گئی کہ کتوں کے لیے شیلٹر ہاؤسز بنائے جس پر جسٹس آفتاب احمد نے انتہائی اہم بات کرتے ہوئے سختی سے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیلٹر ہاؤسز بنانے کی بات کرتے ہیں وہ بھی کتوں کے لیے لیکن سندھ میں حال یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں گندم ہونے کے باوجود آٹا نہیں مل رہا لوگ بوکھے مر رہے ہیں شیلٹر ہاؤسز کے نام پر نیا کھانچہ کھولے گا نیا کرپشن کا باپ کھولے گا جس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا مختصر دلائل کے بعد عدالت نے سمات پندرہ ڈیسمبر تک ملتوی کر دی اور تمام افسران کو کتوں کے کٹنے کے واقعات پر کابو پانے کی ہدایت موسیقی موسیقی